السلام علیکم اسٹوڈینٹس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے سبجیکٹ پروناؤن اور آبجیکٹ پروناؤن یعنی سبجیکٹ پروناؤن کیا ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آبجیکٹ پروناؤن کیا ہوتے ہیں دیکھیں جب بھی کوئی اسٹوڈینٹ انگریزی سیکھنا شروع کرتا ہے تو سب سے جو آسان اسٹرکچر اسے پڑھایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ورب کی فرس فارم اور پلس آبجیکٹ اچھا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے دیکھیں سبجیکٹ کی ڈیفینیشن ہے ڈور آب این ایکشن یعنی وہ جو ایکشن کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور ورب جو ہوتا ہے وہ ایکشن ہوتا ہے جو وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے اسی طرح اگر اوبجیکٹ دیکھیں تو اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے اوبجیکٹ کی ڈیفینیشن ہے ریسیور آب این ایکشن یعنی جو ایکشن کو ریسیف کر رہا ہوتا ہے وہی فارمولا سیم یہاں پہ لکھا ہوا ہے سبجیک پلس ور بلس آبجیک اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم سبجیک پرو ناؤن کی بات کریں تو میں ایک لیکچر پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ لیے گا فرس سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کا تو اب یہ کیا ہوتے ہیں آئی ہوتا ہے وی ہوتا ہے یو ہی شی اور دے ہوتا ہے فور ایکزیمپل کہ کوئی بھی ایک ور بھم جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں ٹاک ٹاک کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا اب اگر میں کہتا ہوں کہ میں علی سے بات کرتا ہوں تو میں بولوں گا آئی ٹاک ٹو علی میں علی سے بات کرتا ہوں اب جب بات کون کر رہا ہے میں کر رہا ہوں کس سے کر رہا ہوں علی سے تو سبجیک کون ہوں میں ہوں اور میں اپنے آپ کو کیا کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں آئی کہہ کے تو میں سبجیک میں ہوں اور پرو ناؤن ہوں تو میں نے اپنے آپ کو آئی کہا اب اگر اس کو ہم ریورس کر دیں اور میں بولوں کہ علی مجھ سے بات کرتا ہے تو میں بولوں گا یہ سینٹنس کچھ اس طرح سے بنے گا علی ٹاکس ٹو می علی مجھ سے بات کرتا ہے اب دیکھیں جب میں سبجیکٹ میں تھا تو میں کیا تھا آئی تھا میں اپنے آپ کو کیا کہا کہ مخاطب کر رہا تھا آئی کہہ کے کہ آئی ٹاک ٹو علی لیکن جیسے ہی میں آبجیکٹ میں گیا یعنی علی سبجیکٹ بن گیا کہ علی مجھ سے بات کرتا ہے تو Ali Talks To Me تو آپ نے دیکھا کہ میں جو تھا وہ آئی تھا سبجیکٹ میں اور جیسے ہی میں اوبجیکٹ میں گیا تو میں کیا ہو گیا می ہو گیا اسی طرح یہ سارے سبجیکٹ پروناؤن جو ہے وہ لکھے ہوئے اور یہ سارے اوبجیکٹ پروناؤن لکھے ہوئے اب فور ایکزامپل اسی طرح کا ایک اور سینٹنس بناتے ہیں کہ We Talk To Ali اچھا ایک ہی سینٹنس میں آپ کو بنوارا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اسی پہ ہی ہم سارے پروناؤن جو ہے وہ رکھ دیں گے سبجیکٹ میں اور اوبجیکٹ میں فور ایکزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہم علی سے بات کرتے ہیں تو We Talk To Ali اور اگر ہم کہیں علی ہم سے بات کرتا ہے تو علی Talks To Us علی ہم سے بات کرتا ہے علی Talks To Us تو اب ہم سبجیکٹ میں کیا تھے We تھے ہم اپنے آپ کو ہم کہہ کے مخاطب کر رہے تھے یعنی We کہہ کے مخاطب کر رہے تھے اور جیسے ہی ہم جو ہے وہ کہاں گئے اوبجیکٹ میں گئے تو ہم Us ہو گئے اسی طرح You Talk To Ali تم علی سے بات کرتے ہو تو ادھر You ہے اور علی Talks To You تو You جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ پروناؤن ہوتا ہے جب بھی وہ You ہوتا ہے اور جب وہ اوبجیکٹ پروناؤن ہوتا ہے جب بھی وہ You ہوتا ہے اسی طرح He جو ہوتا ہے کہ وہ علی سے بات کرتا ہے تو ہم بولیں گے He Talks To Ali اور علی اس سے بات کرتا ہے علی Talks To Him He جو ہے وہ کس میں چینج ہو گیا He Him میں چینج ہو گیا اسی طرح وہ علی سے بات کرتی ہے She Talks To Ali اور علی اس سے بات کرتا ہے علی Talks To Her تو ہم نے دیکھا کہ She جو تھی وہ ہر کے اندر چینج ہو گئی جیسے ہی وہ اوبجیکٹ پروناؤن میں گئی تو اسی طرح They اب وہ لوگ علی سے بات کرتے ہیں They Talks To Ali اور علی ان لوگوں سے بات کرتا ہے تو علی Talks To Them تو They جو تھا وہ Them میں چینج ہو گیا تو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ سارے جو ہوتے ہیں ہمارے سبجیکٹ پروناؤن ہوتے ہیں I, We, You He, She اور Them اور جیسے ہی یہ اوبجیکٹ میں جاتے ہیں تو یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں Me, Us, You, Him, Her اور Them میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سبجیکٹ پروناؤن اور اوبجیکٹ پروناؤن میں کیا فرق ہے میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں Thank you very much